میں ہمیچے یہ سمجھتا ہوں اگر میں سورن بھی کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سفارش بھی آیا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر انجینئر کا بیٹا انجینئر مگر کرکٹر کا بیٹا کرکٹر بنا تو سوال اٹھیں گے اور اس بات کو آزم خان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا پاکستان میں جوید میداد کا بھانجا فیصل اقبال ہو عبدالقادر کا بیٹا اسمان قادر یا کسی بھی کرکٹر کا کوئی بھی رشتے دار تو سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ یہ پرچی کرکٹر ہے اسی بات سے تنگ آ کر آزم خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ میچ میں سینچری بھی کر لیں تب بھی لوگ انہیں پرچی ہی کہیں گے بیسی تے کرکٹر جب آپ نے کرکٹ پروفیشنل کرکٹ شروع کی ہے مہین خان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ کی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہو دیکھیں فائدہ نقصان بھی بات نہیں بات یہی ہے کہ آپ اس کے بھی بیٹے ہوں آپ چاہے پرائیم نیسٹر کے بیٹوں آپ کی محنج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اچھا کھیل سکتے ہیں اور جہاں آپ کی ٹیم کو آپ کی ضرورت ہو آپ وہاں سٹینلے اپنی ٹیم کیل اور اپنی ٹیم کیلے پر موم پر ہیں تو وہ یہ چیزیں صرف باتوں سے نہیں ہوتی لیکن یہی ہے کہ اس کے دیکھے کافی پرسیس ہوتا ہے کافی محنج ہوتی ہے ہر پلیئر کی اور مطلب یہ یہ کہ اگر آپ اس انگلیاں اٹھانے والے معاشرے میں ہی انزمام الحق کے بھتیجے امام الحق اور مہین خان کے بیٹے آزم خان نے کسی حد تک اپنی دھاک ضرور بٹھائی ہے پشاور ظلمی کے خلاف آزم خان کی پنتالیس بالوں پر پچیاسی رنس کی اننگز اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے اور ایسا آزم خان نے پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے آزم خان سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر آزم کے بیٹے بھی ہوتے تب بھی کرکٹ میں رنس کر کے ہی کھیل سکتے ہیں مہین خان سے بھی ان کے بیٹے کے متعلق بہت بار سوال ہو چکے ہیں مگر مہین خان کو یقین ہے کہ آزم خان میں ایسا ٹیلنٹ ضرور ہے جو انہیں ایک اچھا انٹرنیشنل کرکٹر بنائے گا ندیم بھائی نے آزم نے بڑا سکور سپورٹ کیا ماشاءاللہ اپنی ٹیم میں کھلایا پلئر بنائے اور آج خوشی یہ ہوتی ہے کہ تمام فرنچائز جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی رہتے ہیں کہ ہماری ٹیم میں کسی طرح آجائے محمد حفیظ کے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں میڈل آرڈر پر ایک مضبوط بلے باز کی ضرورت ہے آزم خان اور خوشدل شاہ اس سیٹ کے مضبوط امیدوار بن رہے ہیں